آئیے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تمام ساتھیوں کا ایلٹو بھائیہ کی اس نیو ویڈیو میں بیلکم خوش آمدید دیکھیں گے آج کی اس ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ہم بتانے کے لیے آگئے ہیں ویسے اسٹوڈینٹ جو اس ورس دوہزر چوبیس میں فقہنی اور مولوی پاس کیے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ روپیاں ملتا ہے تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو ہم نے ایک ویڈیوز بنات کر بتایا تھا کہ کن اسٹوڈینٹ کو روپیاں ملے گا اور کن کو نہیں حالانکہ اگر آپ نے اس ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو پھر بھی اس ویڈیوز کو دیکھیں اس ویڈیوز میں بھی ہم بتائیں گے پہلی بات دوسری بات اس چیز پر ہم کمر کریں گے کہ روپیاں جو ملنا ہے وہ شروع ہونے والا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کیسے ملے گا کس طریقے سے ملے گا کیا پروسیس ہوتا ہے ان کا وہ سبھی چیز اس ویڈیوز میں ہم کمر کریں گے تو چلیے آپ لوگوں کم زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے اس ویڈیوز کی شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سے میں ایک چھوٹا سا ریکویشٹ اور گزارش کروں گا اسی طرح کھیل فل والی ویڈیوز کو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی دکت اور پریشانی کوئی بھی چیز میں نہ ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلہ تھی سمجھنے کی کوشش کیجئے اسکولر شیف جو ملتا ہے وہ کنکن کو ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم فوقانیہ کی بات کر لیتے ہیں فوقانیہ میں ان اسٹوڈینٹ کو روپیاں ملے گا جو اسٹوڈینٹ فرش ڈیویزن ہے لڑکا اور لڑکی فوقانیہ میں دونوں کو ملے گا لیکن فرش ڈیویزن ہونا انیواری ہے اگر آپ فرش ڈیویزن نہیں ہے تو آپ کو روپیاں نہیں ملے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں مولوی کے بارے میں مولوی میں کس کو ملے گا تو مولوی میں صرف اور صرف لڑکی کو روپیاں ملے گا لڑکا کو روپیاں نہیں ملے گا ٹھیک ہے اب لڑکی کو جو روپیاں ملے گا تو صرف اور صرف جو لڑکیاں فرش ڈیویزن ہوئی ہوں گی ان کو ہی روپیاں ملے گا سکین اور تھرڈ والوں کو روپیاں نہیں دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ فوقانیا میں کتنا روپیاں ملے گا تو فوقانیا میں اگر آپ پاس کرتے ہیں تو دس ہزار روپیاں ایک مشت ملتا ہے اور مولوی میں اگر آپ پاس کرتے ہیں تو اس میں کنڈیشن ہے دوہزر کیا کہتے ہیں تئیس سے پہلے پہلے تک پچیس ہزار روپے ملا کرتا تھا سبی بچوں کو لڑکیوں کو مولوی میں لیکن دوہزر تئیس کے بعد ایک چلی ہوا کیا پتہ نہیں نہ جانے کیا دکت کیا پریشانی ہوئی اس کو گھٹا کر کے پندرہ ہزار روپے کر دیا مجھے جیسا لگ رہا پریشانی یہ ہوگی کہ اس میں بچے دلچسپ ہی نہیں رکھتے ہیں نام ہی نہیں لکھواتے ہیں ایڈمیشن ہی نہیں کرواتے ہیں اس بوڑ سے تو جہاں تک سرکار کو جب تک آپ سے بینیفٹ نہیں ملے گی تو آپ کو پھر کہاں سے دے گا جو بھی ریزر ہو لیکن مجھے یہی ریزر لگ رہا ہے میں تمام ساتھ کیوں سے کہوں گا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ بچے داخل آلیں اور پڑھیں کیونکہ اس میں بھی آپ کا کیریئر ہے صرف اور صرف استعمال کرنا جاننا چاہیے لوگوں کی کون سی چیز کو کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تو یہ بات ہو گئی اب بات کرتے ہیں شکولر شیف کا جو روپیاں ہے وہ کب سے اور کیسے میلے گا دیکھیں ابھی فیلحال کچھ دینوں پہلے بیہار سرکار کی اور سے جو بجٹ پاس کی گئی تھی تو ابھی لوگ سوا کا چناؤ چلنا ہے اپنے بیہار کے اندر پورے بھارت کے اندر ہی چلنا ہے ایسا نہیں کہ بیہار کے اندر چلنا ہے تو جس کو لے کر کے یعنی اب لوگ سوا کا چناؤ جیسے ہی سماپت ہوگا ان کے بعد آپ لوگوں کا یہ بجٹ تیار ہوگا بجٹ تیار ہونے کے بعد جو ہے پھر روپیا آپ کو ملے گا روپیا جو ملے گا تو جتنے بھی بچے پاس کیے ہیں تو روپیاں ملنے کے لیے آپ خود سے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس کا جو اپلائی کرنے کا پروسیس ہوتا ہے وہ ایک پدادی کاری کے پاس ہوتے ہیں اب پدادی کاری کس کو کہتے ہیں اس کو بھی آپ کو ہم سمجھاتے ہیں جیسے اپنے پورے بیہار کے اندر کل ملا کر کے 38 زلے ہیں 38 زلہ اس 38 زلہ کے انترگر ہر زلہ میں ایک آفیس ہے جس کا نام ہے علم سنکھیا کلیان آفیس یہ علم سنکھیا جو ہے جتنے بھی یہ جس طرح اپنے لوگ مسلم ہو گئے سکھ ہو گئے حیسائی ہو گئے یہ سبھی علم سنکھیا کے انترگرد ہی آتا ہے تو ان کا جو اسکولر شیپ کا روپیا ہے وہ علم سنکھیا کلیان آفیس سے ہی ملتا ہے تو جب جیسے ہی ڈیٹ آئے گا ان کا فرم اپلائی کرنے کا تو سب سے پہلے آپ اپنا مارک شیٹ جو اوریزنل والا ہے وہ آ چکا ہے آپ نہیں لیے ہیں تو وہ جا کر کے لے آئے وہ جا کر کے آپ کو جمع کرنا ہوگا کہاں پر تو علم سنکھیا کلیان آفیس میں اس کے بعد وہاں سے فرم اپلائی ہوگا اور ان کے بعد آپ کا روپیا آ جائے گا اب لاش ٹاپک ہے ہمارا کہ روپیا ملنا کب سے شروع ہوگا ٹھیک ہے اور فرم اپلائی کب سے شٹارٹ ہوگا تو دیکھئے یہ ابھی مہینہ مائی کا چلڑا ہے مائی کے بعد جون ہے امید ہے یہ الیکشن جیسے ہی سماکت ہوگا پیارے ساتھ یہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جتنے بھی آل آدھیکاری ہیں جو بھی ہو سب ابھی الیکشن میں لگے ہوئے ٹھیک ہے تو جہاں لگ رہا ہے کہ جون کے لاش لاش تک ٹھیک ہے اپنے بیہار کے اندر شاید کے چار جن یا چھے جن کو ووٹنگ کی گینتی تو اس جن کے لاش لاش تک جو آپ لوگوں کا فرم بھرنے کی پرکیریا جو ہوئے سٹارٹ کر دی جائے گی جیسے ہی وہ فرم بھڑا جائے گا ٹھیک ہے تب ان کے بعد آپ کا ایک مہینہ کے انتر اندر جو ہے وہ پیسہ آپ کے بینک میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہاں جیسے ہی فرم بھرنے کا جو ڈیٹ ہے پیارے ساتھ وہ آئے گا تو آپ لوگوں کو ہم بتا دیں گے کسی بھی دلال کے چکر میں نہیں پرنا ہے کیونکہ آپ سے وہ روپیا لے لے گا اور آپ کو پیسہ نہیں ملے گا کیونکہ وہاں پر کنڈیڈیٹ کو جانا آنیوار ہی ہوتا ہے جس طرح اپنے اسلام دھرم کے اندر اندر جو ہے پانچ وقت کی نوازیں فرض ادا کی گئی ہے اسی طرح سے بچوں کو جانا فرض ہے وہاں پر کلیان آفیس میں کیونکہ ویریفیکیشن ہوتا ہے اگر بچے نہیں جائیں گے تو آپ کا روپیا نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور اگر نہیں یتنی نہیں تو پوچھ لیجئے گا ان سٹوڈنٹ سے جو بچے کسی کو پیسہ دے دیئے فارم بھرنے کے لیے ہم کو ہزار روپے دے دو دو ہزار روپے دے دو ہم فارم بھر دیں کہ تمہارا پیسہ چلے جائے گا تو ان بچوں کا دیکھ لیجئے گا اندیان سے کہ روپیا نہیں گیا ہوگا تو اسی لیے بیلائے مہربانی اب میں آپ لوگوں سے ریکویش اور گزارش کروں گا بس بھیر یہ بنا کر رکھئے جیسے ہی وقت آئے گا آپ لوگوں کو اپنیٹ کر دیا جائے گا بس گزارش اور ریکویش یہ ہے کہ جو بھی ویڈیوز میں ڈالو ان کو آپ دیکھئے تب ہی جا کر کہ یہ پروسس ہو پائے گا ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیوز کو مہیں پر سماپ کرتے ہیں پھر میریں گے نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے خدا فیس سلام ہو لیں